اسلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ عظیم چپ سوالہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم بنانا سیکھیں گے بیسن کی سیو یعنی کہ بیسن کی سوئییں جو کہ نمکو میں بہت زیادہ پاپولر ہیں بہت زیادہ کھائی جاتی ہے اور بہت زیادہ پروفٹیبل بزنس ہے وہ کیسے بنتی ہیں اور آپ گھر میں کیسے بنا سکتے ہیں اس کی فارمولیشن کیا ہے کمرشل لیول پہ ویڈیو کو دیکھیں ویڈیو اچھی لگی لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں بیسن کی سیو یعنی کہ بیسن کی سوئییں کیسے بنتی ہیں اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم بنائیں گے بیسن سیو جس کو بیسن کی سوئییں بھی کہا جاتا ہے جو کہ نارمل ہم ہر جو ہے اس میں نمکو کی ورائٹی میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں نے دال چنہ کا خالص بیسن جو ہے چھان کے دو کلو اس ٹپ میں ڈال لیا ہے اس کے علاوہ کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے آئے میں بتاتا ہوں اس کے بعد ہم لیں گے چاول کا آٹا چاول کا آٹا آپ کے جو مال ہوتا ہے اس کو کرنچی کرنے کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے دھائی سو گرام چاول کا آٹا لے لیا ہے اس کے بعد آپ لیں گے نمک نمک ہم پچیس گرام کے حساب سے اس میں ڈالیں گے اس کے بعد بیکنگ پاوڈر بیکنگ پاوڈر ہم نے لیا ہے ایک چمچ کہلیں یا جو بھی آپ کہلیں اس کے بعد ڈیڑھ کپ ہم نے آئل لیا ہے کھانے کا آئل تاکہ آپ کا مال جو ہے وہ نرم بن سکے نرم اور کرنچی اس چیز کو یاد رکھنا ہے آپ نے تو چلیے ان چیزوں کو یوز کیسے کرنا ہے اور بیسن کی سیو بنانی کیسے ہے اور ڈو کیسے بنانی ہے یہ آگے چل کے دیکھتے ہیں اسلام علیکم جیتو دوستو ہم نے بیسن اس میں ڈال لیا ہے دو کلو بیسن ہے اس میں ہم ڈالیں گے چاول کا آٹا جو ہم نے دھائی سو گرام لیا تھا چاول کا آٹا ایک چمچ ہم نے یہ لی تھی بیکنگ پاوڈر یہ ہم نے ڈال دیا اور ہم نے بیس گرام پچیس گرام کے حساب سے پچیس گرام ہم نے نمک ڈالنا ہے نمک آپ کا پاوڈر فارم میں ہو وہ زیادہ بہتر ہے یہ لینجی آپ کا پچاس گرام نمک ڈال گیا اور اور اب ہم ڈالیں گے اوئل اوئل ہم بعد میں ڈالیں گے پہلے اس کو کرنے گے اچھی طرح مکس تاکہ یہ چیزیں ساری مکس ہو جائیں اور پھر ہم اوئل کو اپلائی کریں گے اپلائی کریں گے یہ لینجی یہ میں اچھی طرح اس کو جب آپ مکس کر رہے ہوں تو خات کو ایسے ماریے کہ اگر کوئی بھٹلی ہو تو آپ کی نمک میں یا کسی بیسن میں تو بھٹلی ساری ختم ہو جائے یہ لینجی مکسنگ ہو گئی ہے اب میں ڈالوں گا اوئل یہ لینجی اوئل ڈال گیا اوئل کو اب ہم کریں گے اس کو مکس اوئل کو اپنے بیسن میں اوئل کو سب سے اچھا جو مکس کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں کو لیں پہلے اس کو ایک ہاتھ سے ایسے مکس کریں اس کے بعد دونوں ہاتھوں میں بیسن کو لیں ایسے کر کے اور پھر اس طرح کر کے اس کو اپنے ہاتھ کی مدد سے ایسے دبا کے چھوڑے نیچے تاکہ سارا آپ کا بیسن جو ہے وہ مکس ہو جائے اب میں اس بیسن کو سارے کو اچھی طرح ایسے کر لوں پھر آپ کو ملتا ہوں اور پھر ہم بناتے ہیں ڈو تو یہ لیں دوستو آئل اور باقی چیزیں ساری میں نے ہاتھوں سے مکس کر دی ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے پانی پانی بنا ڈال کے تو ڈو بنائیں گے آپ نے آہستہ ہیستہ پانی ڈالنا ہے اور آہستہ ہیستہ اس کی دو بنانا شروع کرنی ہے تاکہ دو اچھی بن جائے پانی زیادہ نہ پڑے میں نے تھوڑا سا پانی ڈال لیا اور اس کو اب ہم دو بنائیں Jon تھوڑا Player انہی آہستہ نظید overly اچھ شرق آہستہ دوستو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے یہ لیں دوستو تھوڑی تھوڑی سخت ہونے لگ گیا اب میں نرم ڈو لگا کے پھر آپ کو ملتا ہوں یہ لیں دوستو یہ نرم ڈو لگا کے میں نے تیار کر لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کے اوپر گلے ہاتھ سے پانی لگا رہا ہوں تاکہ اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑنا ہے تاکہ یہ خوشک نہ ہو جائے یہ دیکھیں نرم بھی ہے اور اتنی زیادہ سخت بھی نہیں ہے اس طرح کی آپ نے ڈو لگا کے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دینی ہے تاکہ جو مال مٹیریل ڈالا ہے وہ اچھی طرح اثر کر جائے تو اس کو ہم پندرہ سے بیس منٹ کے بعد فرائے کریں گے فرائے کیسے کرنی ہے تو آپ دیکھ لیجئے جی تو دوستو آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم نکالیں گے اپنی بیسن شیو بیسن شیو کیسے نکالتے ہیں اور طریقہ کیا ہوتا ہے آپ کو اگر آئل چیک کرنا ہے کہ آپ کا آئل کیسے گرم ہے یا نہیں ہے تو تھوڑا سا ہاتھ پہ پانی لیں اس پہ ایسے چھنٹا مار کے دیکھیں تو آواز آئے گی تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کا جو آئل ہے وہ گرم ہو چکا ہے تو دائمی میں کی دیکھنا میں کیا گرم ہو چکا ہے مشین کو دل کر مشین کو تنجھپان اور احب مشین کو یہاں پہ رکھیں گے لس لیتا اور آہستہ آہستہ دیکھنا یہ ہے کہ زیادہ نیچے نہ ڈوبے اور آہستہ آہستہ آپ نے مشین کو گھومانا ہے تاکہ آپ کی سیو نکلیں آہستہ آہستہ نکلنی چاہیے سیو زیادہ تیزی سے نکالیں گے تو جھوڑ جائے گے سیو کو تھوڑا سا ایسے کرتے ہیں تاکہ کوئی جھوڑی ہوئی ہے گاڑ ہے دیکھیں گلگلے زیادہ ہیں بھی ابھی سیو فرائی ہو رہی ہے اور جب گلگلے کم ہو جائیں تو ایک طرف سے سیو کو پلٹ کیے گا اور دوسری طرف سے دوبارہ ادھر سے پلٹ کے اس کے اوپر رکھ کے تو سیو کو آپ نے خلقا سا دبانا ہے اور اس کے بعد نکال لے یہ آپ کی سیو جو بیسن سیو ہے وہ بلکل تیار ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسا کلر ہے اور بعد میں آپ کو میں چیک کرواؤں گا کہ کسی کرنچی اور ٹیسٹی ہے اس کو یہ ہم سائیڈ پہ رکھتے ہیں نے یہ پتھا ہے نہیں ہماری رکھتے اور ماشین کو کبھانا ہے ماشین کو گوھر سے دیکھنا ہے کہ نیچے زیادہ نہ ڈوبے بس ہلکی سی ڈوب جائے کوئی مسکت نہیں اور آہستہ ہستہ گھمانا ہے ماشین کو زیادہ تیز نہیں گھمانا نہیں تو وہ زیادہ نکلے گی اور زیادہ آپس میں چلدی جوڑے جائے گا یہ دیکھیں اتنی پیاری سیس بن دی ہے اس طرح آپ اپنے گھر پہ یہ کاروبار کر سکتے ہیں بڑا ہی آسان ہے یہ دیکھیں توڑا سا گلگلے کام ہوئے میں اس درستے پلٹ ہوں گا اس کو دوسری سائیڈ پہ اور ادھر سے پھر دوسری سائیڈ پہ پلٹ ہوں گا اور اس کو تھوڑا سمیں ہلکا سا دباؤں گا تاکہ سب کو اچھی طرح سیک لنگ جائے پرائے ہو جائے اور اس کے بعد اس کو میں نکا یہ ہے آپ کی بیسن سے بلکل تیار ہوگا دوسری سائیڈ پہ یہ دیکھیں دوستو اب بھی ہم نے جو ہے چیزیں بنائی تھی ان کی یہ پیکنگ ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ گاٹھیا سپیشل گاٹھیا مکھنی گاٹھیا یہ جو ہے آلو کی سیو آلو کی سیو یہ ایکسپائری ہیں لگ چکی ہیں ٹیگ لگ چکے ہیں ٹھیک ہے یہ گجراتی بیسن کی سیو ہے یہ جو پاکستانی بیسن کی سیو ہوتی ہے یہ جی یہ گجراتی سیو ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیکنگ ہو چکی ہے یہ لہوری پڑی ہوئی ہے اور یہ ساتھ میں دال بیجی پڑی ہوئی ہے جس میں پینٹ وغیرہ ہوتی ہے دیکھیں پیکنگ ہو چکی ہے اور اس طرح کی پیکنگ کر کے آپ بھی مارکٹ کریں اور اچھے پیسے کمائیں